صرف اور صرف ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ سمجھ میں آجائے یہ حضرت مجدد علیف ثانی رحمت اللہ علیہ کی تھوڑی سی بات میں آج آپ کی خدمت میں سادہ سادہ سا لفظوں کے اندر رکھوں گا یہ دور جو ہے کہتے ہیں نا یہ ایک ہزار سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے یہ اکبر بہشاہ کا دور تھا یہ مغلوں بہشاہوں کا دور مختصر عرض کر رہا ہوں یہ یوں سمجھ لو تقریباً سنِ حجری کے تباہ سے اکبر بہشاہ جس کے کہتے ہیں نا مغل تاجدار جلال الدین اکبر یہی نام تھا اس کا یہ ایک ہزار ایک ہزار چودہوں کے درمیان کا اس کا اپنے پیر جو ہے نا وہ تھا اس کا اکبری جسے اہد کہتے ہیں اور اکبر بہشاہ کے دور کے اندر اس کے بارے میں تو آپ کو میں عرض کر دوں کہ یہ جو اکبر بہشاہ تھا اس کے بارے میں تمام مورخین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہ ابتداز اس کی ہوئی تھی نا جب یہ تخت نشین ہوگا تھا یہ شخص تو یہ بہت پکا مسلمان تھا راسخ العقیدہ جیسے کہتے ہیں بہت اچھا مسلمان تھا اور اتنا تھا کہ یہ اکثر علماء کی صحبت میں رہتا اور اکثر صلحہ کی صحبت میں گزارتا یہ اس کا بیٹا پیدا ہوا جو جہانگیر بنانا اس کا نام تھا شہزادہ صلیب ایسے اللہ میری کمی بیشی معاف فرمائے میں صرف ایک بات آپ سے کہوں گا کہ دیکھو یہ حضرت مجدل الثانی جس دور کے اندر آئے پھر ہمیں بزرگوں نے اس اصلاح حال کی بات کہنا چاہتا ہوں کسی طریقے سے سمجھانے کے لیے کہ کوئی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیسے انقلاب یا کیسے تبدیلی کیسے واقعہ ہوتی ہے اس کے علاوہ تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی تو یہ جو تھا جو شروع شروع میں بڑا پکا مسلمان تھا اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا شہزادہ صلیب اور میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی عقیدت تھی جس بزرگوں سے نا ان کا بزرگوں کا نام تھا حضرت سلیم چشتی اور یہ جو تھے حضرت شیف سلیم چشتی اسے ان کو بڑی عقیدت تھی اور اس کا اس نے روزہ بھی تعمیر کر آیا تھا اور اس نے اپنے شیخ سلیم چشتی کے نام پر اپنے اس بیٹے کا نام بھی شہزادہ صلیب رکھا لقب اس کا جہانگیر ہوا ہم لوگ تو شہزادہ صلیب کا نام کم ہوتے ہیں ہم تو ہمیں پتا ہے جب کہا جا کہ جانگیر بادشاہ تو بھئی جانگیر بادشاہ کا اصل نام کیا تھا جانگیر تو اس کا لقب ہوا تو یہ جو تھا اس کا نام اس نے شہزادہ صلیب رکھا تھا اور بڑا اس وقت جب اس کے یہ ہوا کیا اس کہتا ہے رسم بسمل ہوتی تھی تو بڑے اس وقت کے محدث اور وہ بڑے بڑے لوگ تھے ان سے اس نے اس کی رسم بسم اللہ کروایا ہے اور یہ اتنا تھا کہ بڑے ذکر فکر کے اندر مشہول ہوتا تھا میں وہ بات کرو ایک اس کی ابتدا یہ تھی اس اکبر بادشاہ صاحب کی اس کا جب دوسرا دور شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے دور بادشاہ تھا کہتے ہیں نا کہ رب رسے تو اکل خسے ہمارے حضر اللہ علیہ وآلہ یہ بات رشاہ صلیب ہوا کہتے تھے اللہ جب کسی بات سے ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ اکل سلب ہو جاتی پھر انسان نا عجیب عجیب کام کرتا ہے عجیب عجیب اس دور کے اندر بھی کچھ پیروں فقیروں نے اور کچھ لوگوں نے علمائی سوں نے ایسے ایسے حربیں بنا لی ہیں کھانے پینے کے اللہ معاف کرے اب لوگوں کو اگر ہم کہنا ہے کہ ہمارے جیسے گناہگاروں کے پاس بھی لوگ آتے ہیں تو وہ بڑے ڈرتے ڈرتے آتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں بڑے یار ہم نے سنا ہے یہ پیر صاحب ہیں یہ بزرگ ہیں وہ تو بڑا کام خراب ہے آج کال آستانوں کے اوپر آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوتا جائے نا ابھی کسی شخص کو کوئی چیز نشے کی نہ ملتی ہو تو وہاں پہ جا کے مل جائے گی ایسا مافیا ہے جو پورا مافی گریپ ہے آخر یہ کیا چیزیں کان اس دور کے اندر بھی آپ دیکھیں جب انسان فسلتا ہے دین سے تو کیسے فسلتا ہے اکبر بادشاہ کے بات کتا رہا ہوں جب یہ اس کی صحبت میں اور اس میں حرم سرا کے اندر ہندو آگئے عیسائی آگئے رافضی آگئے وہ کیا کہتے ہیں درباری درباری قسم کے وہ اب الفضل تھا اب الفیضی تھا اس طریقے سے علماء سو آگئے اور اس طریقے کے ساتھ آئے جو لوگ آئے تو بس پھر کیا تھا پھر انہیں کہا کہ بادشاہ سلامان یہ چیز بھی کر لو بادشاہ سلامان یہ چیز بھی کر لو اور ایک نیا اس نے دین بنایا جا اس دین کو کیا کہتے ہیں جی اس کو یہ کہتے ہیں دینِ الٰہی اکبر شاہی یہ ایک مشہور ہوئی بات پتہ نہیں ہمارے ہاں آپ لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں مہرب مجھے کوئی تاریخ کا اتنا وہ نہیں ہے میں ویسے ارز کروں کہ مجھے پڑھتا تھا کتابیں دین کی میں بڑا مجھے انسپیر کرتی سے تو یہ جو ہمارے بزرگوں کی کتاب ہے بڑے اچھی ہے علماء ہند کا شاندار ماضی اس کی اندر وہاں انہوں نے یہ بات ارشاف فرمائی کہ یہ جو دینِ الٰہی اکبر بادشاہ کا چند باتیں میں بتاتا ہوں جو اکبر بادشاہ اتنا زیادہ علماء اور اتنا محبت کرنے والا اور اتنا بزرگوں کی صحبت کرنے والا اور ذکرزکار کرنے والا اس کا جو حال ہوا کیا ہوا اس نے جو دینِ الٰہی بنایا اس کے چند باتیں صرف سننے جو آج کل کے حساب کا بھی دیکھیں روحانی بیماریوں ہیں پھر دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے صحبت کیسے بدلتی یا یہ چیز ذرا غور کریں گے بادشاہ سلامت نے یعنی اکبر بادشاہ نے کہا کہ یہ جو چار وقت خاص طور کے اوپر یہ سورج کی عبادت بھی کرتا تھا صبح شام دوپیر اور آدھی روت میں کیا کرتا تھا کہ جب آفتاب کا ذکر آئے یعنی سورج کا ذکر آئے تو معاذ اللہ جلت قدرت ہو کہا جائے یہ یعنی اس کا ایک عقیدہ بن گیا آگ پانی درخت مسلمان بادشاہ کی بات کر رہا ہوں جی ہم لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں یہ آپ نے اندازہ لگانا ہے آگ پانی درخت اور تمام جو فنومنا مظاہر قدرت ہیں حتیٰ کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ گائے اور گائے کے گوبر کی بھی پوچھا کرتا اور اسی طریقے کیسا جو نہ ہندووں والے یہ خاص طریقے کے ستنتر منتر آدھی رات کو اور جب سورج تلوح تھا تھا یہ پڑھا کرتا تھا اور اس کے اوپر یہ جو ستارہ پرستی کہتے ہیں نجوم یا قواقب پرستی میں اس قدر تھا کہ بادشاہ سلامت نے اپنے لباس کا رنگ سات ستاروں کے رنگوں کی موفق رکھا ہوا تھا سات ستارے اس کا لباس اس انداز کا تھا آج کار بھی لوگ رنگ برنگے کبڑے پاندر سات رنگ بیندے ہر دن کسی ستارے کے ساتھ منصوب ہے سات دن ہوتے ہیں ہفتے کے اندر ہر ہفتے کا ایک رنگ اس نے بنا ہوا تھا اور ہر دن کے لباس کا رنگ جو ہے اس کا جو داگرانہ ہوتا تھا ستارے کے رنگ کے مطابق اکبر بادشاہ اور پھر یہ تھا کہ برہمنوں اس کا ہندووں سے بڑا متاثر ہوا اس کے مشورے سے صرف بیچ کے بال ملواتا تھا باقی سر کے بال آپ دیکھیں جی ہمارے اندر کہ آج ہی وہ غریب رسمیں آگئے ہم مسلمانوں کے اندر بھی آج کل بچی داڑی کروا اللہ معاف کرے مسلمان بھی جب بڑھتے ہیں تو یہ بھی کئی کئی قدم آگے پھلانکتے ہیں ہمارے ہاں میرے ہاں بزرگ ادرات آتے ہیں کہتے ہیں پروفیسر صاحب یا میری باتوں کیوں پتہ ہے جو ہے نا ٹھوک مجھ آگے کرنی ہوتی عرض کرتا ہوں کہ یہ بادشاہ جو تھا اس نے سر کے بیچ کے بال ملواتا تھا اور چاروں طرف کناروں کے بال دیا چھوڑ دیتا تھا چونکہ یہ سمجھتا تھا کہ جو بادشاہ کی روح ہوتی ہے بڑی کامل اور مکمل ہوتی ہے اور کامل اور مکمل لوگ یتنے ہوتی ہے نا عقیدہ تھا کہ اس کے روح کھوپڑی کے ذریعے نکلتی ہے اور کھوپڑی کے ذریعے جب نکلتی ہے تو کھوپڑی جب بلکل بالوں سے صاف ہونی ہے اس کا عقیدہ تھا اور اس سے کڑاکے کی آواز پیدا ہوتی تھی اور جہتے تک جس سے یہ آواز کڑاکے کے ساتھ نکلتی تھی وہ کہتے تھے یہ بڑے نجات کا ذریعہ ہے اور اس طریقے کے ساتھ یہ اس کا ایک عقیدہ تھا اور یہ آپ کو بتاؤں اس کے دور کے اندر جو قلمہ اس نے اپنا جاد کیا تھا اور وہ کیا کہتا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفت اللہ یہ پڑا جاتا تھا ہمارے ہاتھ اللہ علمہ محمد رسول صلی اللہ علمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے دور نے اپنا قلمہ بھی صلی اللہ علمہ کر لیا تھا اس لئے دین الہی اکبر شایسی کو کہتے ہیں بابا بادشاہ کے لئے سجدہ واجب تھا اس کے دور کے اندر اور اس سجدے کا نام ہونا نے کہا تھا زمین بوس اور یہ جو تھا بات تک جاری رہا اس کو علمان اس وقت سجدہ تعظیمی کا کہ آتے ہیں آج کل اللہ معاف کرے میں عرص کر رہا ہوں میں نے دیکھا جی آج کل کئی پیروں کو بھی ان کے آستانوں پر اوپر ان کے مرید جاتے ہیں ان کے سامنے یوں جا کے پیر صاحب کے سامنے سجدہ ریض ہو جاتے ہیں قبروں کے سامنے بھی ہوتے ہیں قبروں کے آگے جا کے سجدہ ریض ہوتے ہیں یہ کہاں سے آئی تھے چیزیں یہ ہمارے یہ مغل تاجدار بادشاہ اکبر صاحب کی بات بتا رہا ہوں جب اس طرح کی وبائیں آئیں گی تو پھر دین کیسے زندہ ہوگا یہ بھی آپ نے سوچنا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ قادریہ راشدیہ سلسلہ کس طرح سے نکلتا ہے یہ عرض کر رہا ہوں تو اس کے لیے جو ہے یہ سارے اور پھر یہ نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے یہ پتہ کیا ہوتا تھا یعنی اکبری عہد کے اندر ایک اور کام بھی یہ اس کے کرتے تھے جو اس کے خاص ایسا علامہ ہوتے تھے دربار اکبری میں یہ حاضر ہوتے ہیں اس کے جو بڑے مریدین وہ گردن ٹیڑی کر کے ایسے خاص طریقہ ہوتا تھا گردن ٹیڑی کرنے پھر دیر تک ہاتھ اور آنکھیں بند کیے اور بڑے معدب کھڑے رہتے تھے اور جب ان کو کہتے ہیں بادشاہ اسلامہ بیٹھ جاؤ تو وہ باتیں بیٹھنے کے وجہ ایسے سجدے میں اس کے آگئے اور گر پڑتے اور بلکل بیکنڈے اونٹ کی مانت بیٹھ جاتے ہیں یہ ان کا عقائد کا حال تھا اور پھر اس نے جو فتوے جاری اور جو کیا کہتے ہیں جو باتیں اس نے جو اس کے رسوم و رواج تھے وہ کیا تھے میں بتا رہا ہوں اکبر کے درباری علماء نے یہ بتا درباری علماء آج کل بھی درباری علماء ہے اکبر کے درباری علماء نے یہ فتوہ جاری کیا شراب اگر بدن کے صلاحہ کے لیے طبعی طور پر استعمال کی جائے اور اس کے پیچھے کوئی فتن اور فساد نہ ہو تو شراب پینا جائز ہے بلکہ نو روز کیونکہ مجالس ہوتی تھی نو روز تا چلتی تھی اکثر اور علماء بلکہ قاضی اور مفتی شناب نوشی کے میدان میں اتر جاتے تھے جناب کیا خیال ہے یہ بیماریاں نہیں تھے تو کیا تھا اس کے دور کے انتے ہیں سنیے یہ باتیں کبھی آپ نے یہ دین اقلاحی اکبر شاہی کی بات کر رہا ہوں اور پھر شراب کی حرمت کے بعد دینیں اس کو انہوں نے حلال کیا اپنے لئے پھر ایک اور چیز پہ جیسے پہ بلہ زور دیا گیا دین الہی کے اندر اور اکبر شاہی کے اندر وہ ایک اور مسئلہ مطبع تھی وہ تھی ریش رش شیف یہ بڑے بڑے علماء اور فوضہ اللہ اپنے دہڑیاں جو تھیں بادشاہوں کے قدموں میں تراشتے تھے اللہ معافرمائے ایک مسئلہ اس اکبر باشاہ کے دور کے اندر جو جو اس کا دین بنایا تھا جدید قسم کا ناپاکی کی وجہ سے غسل کے فرض ہونے کا مسئلہ منصور کر دیا اس نے کہا کہ یہ جو غتی ہے گندہ پانی یہ نیک لوگوں کی پیدائش کا تخم ہے بلکہ مناسب یہ ہے کہ آدمی غسل کرے بعد میں صحبت کرے یہی اس کا حقیدہ تھا کیا عجیب بات نہیں تو اور کیا ہے رب رسے تقل خسے یعنی اس نے اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں اس کے لیے تو غسل ہی نہیں کرنا چاہیے نکاح کے مطالق اس کے کیا قوانی انتہاب کو عرض کرو سولہ سالہ سال سے پہلے لڑکوں کا اور چودہ سال سے پہلے لڑیوں کا نکاح جائز نہیں ہوگا کس لیے کہ بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں ایک سے زائد نکاح منع کر دیا گیا اور اسی طریقے کے ساتھ اور کئی چیزیں چیرہ کھلا رکھنا اور اللہ معاف کرے متے کا جواز بھی اس نے پیدا کیا اور اسی طریقے کے ساتھ اور اس نے ایسے ایسے عجیب و غریب کام کرائے کہ دینِ الہی میں یعنی اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد آپ کو سنا دوں باتیں آپ کو بتا دوں باتیں پھر نہ کہنا کہ کسی نے بتائی نہیں تھی ہمیں ہمیں تو پتا نہیں تھا پتا آپ کو تب ہی چلے گا نا بزرگوں کے پاس آ کے بیٹھو گے اس نے کہا تھا کہ یعنی کہ حکم تھا کہ یہ نہیں ہوتا خام غلہ مرنے کے بعد اس نے دینِ الہی کے اندر یہ حکم دیا تھا کہ جو کچھا گندم اور پکی انٹیں مردے کی گردن میں باندھ کر مردے کو پانی میں ڈالا جائے جس جگہ پانی نہ ہو وہاں اس کو مردے کو جلا دیا جائے یا چینیوں کی طرح مردے کو درخت سے باندھ دیا جائے ہماری طرح یہ دفن تدفین کفن دفن ایسے نہیں تھا یہ دینِ الہی میں یہ تھا اور پھر یہ تھا اس ہندی مذہب کو جن علماء نے قبول کیا بہت سارے تھے اس وقت یہ تو صرف مجددل سانی رحمت رہے ہیں جنہیں نے آواز بلند کی انہوں نے کیا کیا کہ سونا نہیں ہوتا یہ ریشم کے مردوں کے لئے حلال کا فتوہ دی آپ مجھے بتائیں مرد تو سونا نہیں پہن سکتے ریشم کے کپڑے سونا وغیرہ گولڈ جو پہنتے ہیں کون پہنتے ہیں پہنتے ہیں مگر فتوہ انہوں نے کیا دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ سونا اور ریشم کے مرد کے لئے حلال ہیں چیزیں بلکہ وہ بادشاہ سلامت وغیرہ سارے ان کے ریشمی خبرہ خود بھی پہنتے تھے پھر صرف یہی نہیں آگے آگے آر باتیں آرز کر دو نہ بات کہنا کہ یہ روحانی بیماری کیا تھا سور اور کتے کو اس نے پاک راہ دیا اور شاہی محل کے اندر اور باہر دونوں ناپاک جانوہ رکھتے تھے اور سویرے سبح سویرے بادشاہ ان کے دیکھنے کی عبادت کیا کیا کرتے تھا سور کو جی کیا سمجھے اور پھر کیا تھا ایک طرف شیر بھیڑیے کی گوشت کی ہلت کا فتوہ دیا جاتا تھا اور دوسری طرف گائے بھینس گھوڑے بھیڑ اور اونٹ کی گوشت کی حرمت کا فتوہ دا گئی عرام والا عجیب اور پھر ایک اور یہ بھی بات ہے کہ دین جدید کا ایک قانون یہ بھی تھا کہ کوئی ہندو عورت اگر کسی مسلمان مرد پر فرفتہ ہو جائے اور مسلمان کا مذہب قبول کر لے تو اس عورت کو جبرن اس کے گھر والوں کے سپورٹ کر لیا جائے پھر ہندی علوم سے متعقیدت اس نے پیدا کرنے کی کوشش کی پھر عربی پڑھنا عربی جاننا یہ عیب تھا فقہ تفسیر اور حدیث کے پڑھنے والے مردود اور ملون ٹھہرائے گے اس کے دور کے دردرد عرب یہ اور علماء اور مشائح کو جو صدیوں سے جو جاگیریں حاصل تھیں اس وقت انہوں اکبر باشان اس کو ضبط کر لیا تھا جو اکبر سے پہلے جو قاضی تھے وہ ختم کر دیا گیا اور قاضیوں کے تقرگیاں بھی بند کر دیا حضرت یہ تھی اسلام کی بے بسی اسلام کے ایک ہزار سال کے بعد کی بات کروں اس وقت جناب آپ جس صدی کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ صدی جس کی آپ بات کرتے ہیں جدید دور آ رہا ہے ساری چیزیں آ رہے ہیں اکبر بات ہے لیکن یہ عجیب بات بتاؤں کہ یہ جلال ادی اکبر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جو ہے آخری وقت جاگیری کا جو آخری بات تھا اس میں یہ ٹائب ہو گیا تھا اور کہتے ہیں کہ آخری وقت ایمان کی موت مر ہے دیکھو اللہ جس سے رکھے سے چکھے گیا اس کا وہ حق اور پھر آگے عرص کروں اب میں صرف بات آج آپ کا لے لیا کہ میں عرص کرنا یہ چاہتا تھا کہ اس دور کے اندر اللہ والی پیدا ہوتے کون پیدا ہوتے ہیں ہمارے حضرت حضرت امام ربانی مجدد لفثانی شیخ آمد سر ہندی رحمت اللہ لیا جنہیں کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ تشریف لائے اور وہ بھی تقریبا تقریبا یوں ہی سمجھ لو یہ دور تھا ایک ہزار سال والا تقریبا تقریبا گزر چکے تھے اور یہ بھی پکے یہ تو حضرت کا تو بہت اونچا سلسلہ تھا حضرت مجدد لفثانی کا حضرت اکتیس واسطوں سے حضرت مجدد لفثانی رحمت اللہ کا اپنا سلسلہ حسب نظل جتا حضرت عمر فاروق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاملتا ہے اور اس وقت اگر سن عیسوی کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس وقت ہجری کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت کی پیدایت نو سو کتر سن عیسوی میں اور اگر سن عیسوی کے اعتبار سے جیسے ہمارے سالوں کے ساتھ سے دیکھیں تو پندرہ سو ترے سٹھ سال آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ابھی بیسو بائرہ ہیں اسی حساب سے آپ دیکھ رہی جئے کیا کیا اور حضرت کا بڑا یہ تھا اس میں میں تو اس کی تفسیر کے اندر نہیں جاتا حضرت رحمت وڑے لیکن اتنا بات کرنا ہے کہ یہ حضرت ابتدا کے اندر چشتیا سلسلہ اور قادریہ سلسلے کے اوپر حضرت کی ہوتی اپنے والد صاحب سے براہ راستی بیعت ہوئے تھے اور پھر جو ہے اور علماء اکرام سے بھی لیکن جو چیز میں نے عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ تھا کہ اکبر باشا کے دور کے اندر چونکہ یہ تشریف لائے اور وہ یہ دور تھا اس بعد میں جہانگیر کا بھی دور شروع ہوا اور اس میں یہ آتا ہے کہ اکبر باشا کا تو دور تھا وہ تو گزر گیا لیکن اس دور میں بھی آواز لیکن زیادہ تار ان کے اوپر جو مظالم آئے ہیں وہ اکبر باشا کا وہی بیٹا جس کا میں آپ کو جہانگیر کا ذکر کرو یہ بات پکے مجددی بنے ہیں حضرت سے حضرت مجدد علیف ثانی رحمت اللہ علیہ سے یہ بیعت بھی ہوئی ہیں لیکن انہوں نے ابتدا کے اندر جو حضرت کے ساتھ حشر کیا وہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ آتا ہے کہ جہانگیر نے اپنے دور کے اندر حضرت مجدد علیف ثانی رحمت اللہ علیہ کو جو ہے وہ طلب فرمایا اور جو تھا کہ وہ آئے ہمارے ساتھ حاضری کے لئے آئیں اور ساتھ جو ہے وہ باقیدہ یعنی باقیدہ دربار میں آئیں تو جہرے میں نے آپ کو ارز کیا کہ اکبر بادشاہ کے دور اور اس وقت بعد میں جہانگیر کا دور تھا وہ تو شہانہ دور تھا ایک عجیب قسم کا دور تھا وہ ان کے اپنے آداب تھے بادشاہوں والے سارے آداب تھے اور انہوں نے جو تھا نا حضرت مجدد علیف ثانی تو اللہ والوں میں سے تھے انہوں نے کہا ایسی کی تیسی میں کہ کوئی آداب جدا انہوں نے کوئی پروانی کی اور انہوں نے فرمایا میں نے وہ کرنا ہے بھائی باقیدہ باقیدہ سلامت سلو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں میں نے عمل کرنا ہے اور اس کے لابا مجھے کوئی عمل نہیں آتا باقیدہ نے ناراض ہو کر کیا ناراض ہوا اس نے کہا مجھے سجدہ کرو چونکہ میں نے بتایا نا وہ تو علماء نے سجدہ جائز کرا دیا ہوا تھا بادشاہ کے پاس جب جاتے تھے تو ٹھک سے سجدے کے اندر گر جاتے تھے بادشاہ نے ناراض ہو کے کہا حضرت رحمت اللہ علیہ سے کہ مجھے سجدہ کرو آپ نے فرمایا اللہ کے سوانہ کسی کو سجدہ کیا ہے نہ آپ کسی غیر کو کرو گا یاد دیا بادشاہ جنہ آپ کہتے ہیں کہ بڑا ناراض ہوا حکم دیا کہ حضرت کو شیخ کو قلعہ گوالیار کی اندر قلعہ اس میں اس کے اندر بند کر دیا جائے اس واقعہ سے پہلے کہتے ہیں کہ شاہ جہان باد میں اس وقت سے پہلے شاہ جہان ہے جس کو آپ سے شاہ جہان کو بڑی آپ سے اقیدت اقلال اور انگزیب علمگیرس کے باد میں وہ تو پکہ ہی سو فیصد مجددی تھا اور یہ تو یعنی اس انداز سے لیکن انہوں نے کہتے ہیں نا کہ بلکل اور پھر کیا ہوا کہ حضرت کو انہوں نے قلعہ گوالیار کے اندر باندھونے کہ ٹھیک ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تو مسئل کرو انہوں نے قلعہ کے اندر ہی یعنی قید کے اندر ہی وہاں پہ جو ہے باقیدہ کیا کہتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام قید کے اندر ہوئے تھے اور انہوں نے ہمارے سارا قابر کا یوسف علیہ السلام ملتا ہے کہ وہ قید کے اندر ان کی قویتیں بینار ہو جاتی ہیں بلکہ قرآن پاک لکھے جاتے ہیں اور بہت سارا دین کا کام جلوں کے اندر ہوتا ہے تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی جو ہے وہاں انہیں اللہ اللہ کا ذکر ہونا وہ قلعہ گوالیار کے کہتے ہیں در دیوار گونج اٹھتے تھے اور وہ جو آپ کے قیدی تھے نا اس قلعہ گوالیار کے اندر حضرت مجھے در حسانی کہ وہ بھی کافی تعداد کے اندر آپ کے حلقہ ذکر کے اندر شامل ہوتے تھے باہر تک آوازیں قلعے سے آتی تھی آتا ہے کئی ہزار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا جرائم سے توبہ کی اور آپ کی صوبت سے اور آپ کی نیک سے جو ہے کمپنی جو ان کو ملی ہو سی اللہ نے ان کو بڑے بڑے درجات عطا فرمائی یہ ساری چیزیں تاریخی باقیدہ اس کا ذکر ہے اور یہ اس طریقے اور آتا ہے کہ اللہ اکبر یہ حضرت کیا ہے حضرت ابو الحسن دویر رحمت اللہ نے یہ اشعار فرمائی فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کو کس کو جہانگیر بادشاہ کو جب اس نے قلعہ گوالیار کندر حضرت علیہ السلام کو قید کر دیا تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس کو باہشاہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور افسوس اپنی انگلی دانتوں میں دبائی ہوئی ہے بادشاہ نے خواب دیکھا بادشاہ کا یہ خواب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی دبائی ہوئی اور فرما رہے ہیں جہانگیر تو نے کتنے بڑے شخص کو گرفتار کر جہانگیر کو جب یہ خواب آیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا تو میں نے بتایا کہ اکبر بادشاہ کی نسبت تو یہ بہت بہتر تھا اس کا بیٹا تھا آخر چولہ اس کو بھی تو نسبت کام آئی اپنے کسی شہ کے نام پوچھ گیا اور اس کو رات و رات جیل گیا ایسا بادشاہ تھا کہاں ان سے کہہ رہا تھا کہ سجدہ کرو کہاں یہی جانگیر بادشاہ جو ہے رات و رات حضرت مجدل حضرت رحمت اللہ علیہ کی گیا ہے رات و رات جیل کے اندر گیا آپ کو بڑی عزت اور اترام سے آزاد کیا پھر آپ آگرہ تشریف لے گئے کیا تھا شہزادہ خورم اور وزیراعظم اس وقت ان سے نے آپ کا استقبال کیا اور اس طریقے کے ساتھ حضرت جو ہے وہ نکلے اور پھر جو ہے پھر صرف یہ نہیں تھا پھر جہانگیر بادشاہ تو میں نے بتایا جی پھر تو وہ آپ کا عقیدت مند بنا پھر حضرت مجدد اللہ علیہ کی جو خصوصی مجالی سلکی تھی نا ذکر کی یہ آواز اور نصیت کی اس کے اندر جہانگیر بادشاہ صاحب جی تھے خود بنفس نفید حضرت کی مجلس کے اندر شرکت فرماتے تھے اور اسی طریقے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جہانگیر کی جو روحانی تربیت کہتے ہیں سوبر سے ہوئی پھر جہانگیر کی نسل سے شاہ جہان تشریف لائے پھر ان کے فرزند ارجمند اور عالمگیر تشریف لائے اور ان کا سمجھا جاتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ ایک نام ہے تاریخ کے اندر اور وہ حضرت مجدد رحمت اللہ کے دور کے اندر آتا ہے کہ یہ فتنہ جسے دین الہی کہتے تھے یہ ختم اگر ہوا ہے یہ جو صلاح حال کا سسلہ ہوا ہے یہ ان کے دور اور پھر اس کے بات برے صغیر کے اندر ہمارے حضرت شاہ اور ان کا خانوادہ میں عرض کرتا ہوں سید محمد بکار رحمت اللہ کے سلسلے میں تھے نقشبندی سلسلے میں اور انہوں نے پھر قادریہ راجتی سلسلہ شروع فرمایا یہ سید محمد بکار رحمت اللہ کون تھے یہ انساء اللہ اگلی نشست کے اندر اللہ سے دعا فرمائیں اللہ جللہ شان ہمیں انا قابر کے عدب کی توفیق نصیب فرمائے جس ساری باتیں حضرت میں نے اس لئے ارز کی کہ اصل ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ بزرگوں سے جڑیں گے اللہ اللہ کریں گے تو یہ چیزیں ہمارے زینوں کے اندر آئیں گی اور ہمارے اندر کی صفائی آئے گی اندر کی صفائی اگر اکبر بادشاہ کے اندر اور جہگیر بادشاہ کے اندر اور شاہ جہان بادشاہ کے اندر اور ارکزیب کے اندر آئی ہے تو کیا خیال ہے یہ بزرگوں کی صحبت کا نتیجہ ہے ورنہ اس کے علاوہ مجھے